اسلام علیکم دوستو الیکٹرکل سے ریلیٹر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے پل باکس اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے پل باکس یہ پل باکس اس لیے کا لگائے جاتا ہے کہ جہاں پہ کیبل کو دور کہیں زیادہ لمبے فاصلے پر لے کے جانا ہو تو وہاں سے کیبل کھینٹنا مشکل ہو جاتا ہے تو درمیان میں کچھ کچھ فاصلے کے اوپر پل باکس لگاتے ہیں پل باکس بھی ہم کہہ سکتے ہیں جنکشن باکس بھی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی یہ لوپنگ کے لیے لگائے جاتا ہے ایک لوپ کو دوسرے لوپ کے ساتھ جوڑنا تو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے نچلے فلور سے پائپ آ رہا ہے یہاں پہ پل باکس بٹھا کر پھر پائپ کو آگے کسی اور جگہ پر پوائنٹ پہ لے جائے جا رہا ہے تو یہ پل باکس ہے کس جیس کا یہ لکھا ہے پل باکس لوپ لائٹ یعنی لائٹنگ کی لوپنگ کی جا رہی ہے یعنی ایک لائٹ سے دوسری لائٹ دوسری لائٹ سے تیسری لائٹ میں کیبل پہنچانے کے لیے یہ پائپنگ کی جا رہی ہے تو یہ جو باکس لگا ہوا ہے دیکھیں ایک سائیڈ سے آ رہی ہے دوسرے سائیڈ سے جا رہی ہے یہ اینگل باکس اس میں اینگل بن رہا ہے تو یہ جو باکس لگا ہوا ہے اس کو ہم اینگل باکس کہیں گے اور باکس کا سائز آپ دیکھ لیں باکس کے یعنی جہاں پہ پائپ کو جوڑا گیا ہے اس کا سائز دیکھیں تو یہ ٹوئنٹی فائیو ایم ایم کا باکس لگایا ہے دیکھیں اگر ٹوئنٹی فائیو ایم ایم کا باکس ہوگا تو ٹوئنٹی فائیو ایم ایم کا پائپ لگایا جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلاستک پائپ ہیں پی وی سی پائپ کہتے ہیں اور یہ پل باکس یہ جس سے لکھا گیا ہے اس کو وائٹنر کہتے ہیں وائٹنر کسی لکھائی کو مٹانے کے لیے چھپانے کے لیے اسمال کی جاتی ہے اور ہم یہاں پہ اسی سے لکھائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اس کی جوانا مضبوطی ہوتی ہے جہاں پہ بھی اس سے لکھا جائے تو یہ مٹنے کا نام نہیں لیتی اس کو کسی چیز سیکرٹ نہ پڑتا ہے تو پھر یہ ختم ہوتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی پل باکس آپ نے جان لیا کہ کیا ہوتا ہے پل کا مطلب ہے کھینچنا پشھ کا مطلب ہوتا ہے پشھ کرنا یہاں پہ قبل آ جاتے ہیں تو ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں پشھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ قبل آئے گی تو ہم یہاں سے پھر نکال پھر آگے آگے کی طرف پشھ کریں گے تو اس سے ہمیں اچھی خاصی ہیلپ مل جائے گی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آگلی ہیڈروں میں تو پھر آگے کیا